موسیقی تو ہلو گئرز آج کی ویڈیو میں بات کرنے ہو لیکن کہ آپ جو ہے 4K Ultra HDR CC ویڈیو کیسے کریئے کر سکتے ہیں Light Motion App پر اگر آپ ہمارے چینل پر نوائے چلکہ سبسکرائب کر لیجئے لیس گئر سٹارٹ ویڈیو تو سب سے پہلے جو ہے گئیز آپ نے Light Motion App کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے بعد آپ کو اس طرح کا انٹریفے دیکھنو مل جاتا ہے اگر آپ کے پاس یہ اپنی ہے تو الڈی آپ کو یہ اپنے سٹور میں سے مل جائے گا وہاں سے اپنے سے انسٹال کر لینا ہے نیچے اپنے گرین پر آلس پر کلک کر لینا ہے ریشو سلیٹ کر لینا ہے نائن اشاریا سکٹین کا تو نیچے اپنے کریوٹ پر جیکٹ پر جا کر کلک کر دینا ہے یہاں پر اس طریقہ انٹریفیر دیکھنے وہ مل جاتا ہے الائٹ موشن ایپ کا نیچے اپنے پر آلس کے آفشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر لکھا ہے میڈیا میڈیا پر کلک کر دیں سیمپل ویڈیو یہاں سے سلیٹ کر لیں اور اسے اکے کر دیں اب آپ کو اس طریقہ سے ویڈیو دیکھنے کو مل جاتی ہے نیچے پھر پلاس پر کلک کریں اور سیکنڈ شیب نیچے سلیٹ کر لیں پھر اسے زوم کر لیں فنگر کی مدد سے اینڈ نیچے کلر اینڈ فیل لکھا ہوا ہے اس پر کلک کر لیں اینڈ یہاں سے گرین کلر سلیٹ کر لیں پھر بیک آجائیں back آنے کے بعد blending end of city پر کلک کر کے difference پر کلک کریں اور اس کا background subtract کر دیں اب back آ جائیں یہاں سے back آنے کے بعد پھر نیچے effect پر کلک کر دیں add effect پر کلک کر دیں and یہاں پر آپ نے search کر لینا ہے first effect جو ہے وہ copy background تو یہ یہاں پر آ چکا ہے اس پر کلک کر دیں اور نیچے standard setting لکھا ہوا ہے اس پر کلک کر دیں اب آپ نے یہاں سے back آ جانا ہے پھر add effect پر کلک کر دینا ہے first effect اور ہم نے add کر دیا تھا اب second effect جو ہے یہاں پر gazian blur select کر کے اس پر کلک کر کے standard setting پر کلک کر لیں پھر add effect پر کلک کر لیں third effect آپ نے search کرنا ہے exposure gamma تو یہ بھی آ چکا ہے اس پر کلک کر لیں اس پر کلک کرنے کے بعد standard setting پر کلک کر دیں اور اسے ok کر دیں اب درمیان والے gazian blur پر کلک کریں اس کی timing جو ہے آپ نے 300 رکھنی ہے اور آپ نے پھر exposure پر آ جانا ہے exposure 8% اور gamma جو ہے in point پر آپ نے adjust کرنا ہے offset جو ہے یہاں پر آپ نے 3 point تاکہ سے adjust کر لیجئے گا ٹھیک ہے گئے یہاں پر آپ point دیکھ سکتے ہو اب آپ نے کیا کرنا ہے پھر سے back آ جانا ہے پھر plus پر کلک کر لینا ہے second set select کر لینا ہے اور اسے zoom کر لینا ہے finger کی مدد سے complete color and fill پر کلک کریں white color select کر لیں back آ جائیں پھر آپ نے blending add up city پر کلک کر دینا ہے contrast پر جا کر آپ نے اس کا background overlay کر دینا ہے ٹھیک ہے گئے پھر back آ جائیں back آنے کے بعد آپ نے پھر سے back آ جانا ہے یہاں پر پھر plus کے option پر نہیں جانا آپ نے ویڈیو پر direct کلک کر کے effect پر جا کر add effect پر جا کر آپ نے پھر search پر چلے جانا ہے اور یہاں پر ch لکھو گے تو یہاں پر channel ramp rgp آ چکا ہے اس پر کلک کر لینا ہے standard setting پر کلک کر کے third line پر آپ نے b likhawai اسے g کر دینا ہے g کرنے کے بعد آپ کو ویڈیو میں فرق کچھ اس طریقے سے دیکھنے کو ملے گا تو یہ tutorial 10 minute کے 8 minute کے آپ نے دیکھے ہوں گے لیکن میں نے آپ کو 3 minute میں یہ tutorial دیا ہے تاکہ آپ کو ویڈیو بہت آسانی سے دکھائی دے اور سمجھ بھی آ جائے ٹھیک ہے گئے تو یہاں پر میں نے آپ کا time waste نہیں کیا تو یہاں پر آپ اسے increase کر لیں complete ویڈیو پر finger کی مدد سے track کر لیں تو یہ ویڈیو بہت زیادہ training پر ہے ٹک ٹوک کی اگر آپ create کر دو گے تو آپ کی ویڈیو بھی ضرور viral ہوگی اگر آپ اسے export کرنا چاہتے ہو first gear اوپر click کر دے آپ کی ویڈیو export ہونا start ہو کی ہے gallery میں یا تک کوئی بھی بات سمجھ نہ ہے تو instagram پر ویڈیو وہاں پر بہت easy سے دیکھنے کو ملتی رہے میں ملتا ہوں next ویڈیو میں thanks for watching take care bye